بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکی زنان سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت ارحم والا ہے الحمدللہ حدیث مبارکہ ذکر ہو رہی تھی 858 نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے تو خلاص کلام یہ ہوا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بظاہر واجب کے الفاظ سرکار نے بیان فرمائے اور جس جس کو سرکار واجب منز لازم ہے تو جس کو سرکار لازم قرار دیں یقینی سے بعد اس کا ترق گناہ ہونا چاہیے لیکن علماء احناف ایک اور حدیث سے پاک ذکر کرتے ہیں جو اس حدیث سے بظاہر اکراؤ رکھتی ہے اور وہ ان کا مستدل ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا فقط مستحب ہے فرض یا واجب نہیں ہے ہاں کر لیں تو افضل ہے لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا صرف وضو پر اکتفا کر کے جمعہ ادا کرتا ہے تو بالکل گناہگار نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو وہ کتابوں کے نام بتایا تھے سننے ابو داوز سننے ترمیزی سننے نسائی سننے باہقی اور مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے وضو کیا تو یہ اچھا اور امدہ کام ہے اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے اور یہ باب الجمعہ کے اندر حدیث پاک ہے یعنی جمعہ سے متعلق ہی حدیث پاک ہے اگر جس میں الفاظ ظاہر نہیں ہو رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے وضو کیا تو یہ اچھا اور امدہ کام یہ بھی بہتر ہے لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے یعنی اس سے بھی زیادہ باعی سے فضیلت ہے تو اب ان میں تطبیق یوں ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی سختی کے ساتھ تعقید فرمائی کیونکہ جمعہ کی فرضیت ہوئی تو لوگ تو اپنے اپنے روٹین کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ طبیعتیں بنی ہوتی ہیں کہ موقع کی مناظبت سے غسل کر لیا خاص جمعہ کے احتمام کا قصد ارادہ اس زمانے میں فوری طور پر ایک دم نہیں ہو سکتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی تاکہ لوگ اس کے عادی ہو جائیں اور جمعہ کی نماز کی تعظیم بھی ظاہر ہو اور یوں نہیں کہ آپ نے مطابق ایسی بس کام کاش کر رہے ہیں جسم میں سمیل ہے سب کچھ اور جمعہ کے اندر آ جائیں فوراً جیسے کہ عام ان کا روٹین تھا کہ جمعہ کے جب تک جمعہ فرض نہیں تھا تو لازم بات ہے کہ جمعہ کے ٹائم میں کوئی کام کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے لیکن اب ان کو عادی بنانا تھا کہ یہ ایک عظیم اجتماع ہے اس میں کثیر مسلمان ایک مقام پر جمع ہوں گے تو ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے کہ جس سے تنفر پیدا ہو نفرت پیدا ہو اور یہ اجتماعیت انفرادیت میں بدل جائے کہ لوگ یہاں پہ جماعت میں آنے میں کراہت محسوس کریں اور ماذا اللہ اس سے دور ہو جائیں تو صحابہ کرام عائل مردوان کے بارے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دور ہو جاتے لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ اولون سابقون ہیں آنے والوں کے لئے رول موڈل ہے لہٰذا ان کے اوپر زیادہ صحابہ کرام پر بہت شدت سختیاں ہوئی ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے لئے احکام ہمیشہ سخت رہے ہیں جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے تھے کہ اشارت فرمایا کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں اگر آج تم میں سے کوئی اس کا دس فیصد بھی چھوڑ دے دسویں حصہ بھی تو وہ ہلاک ہو جائے گا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اگر کوئی شخص اس کے دسویں حصے کو بھی پورا کر لے گا تو وہ نجات پا جائے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان کی ذمہ داری کتنی سخت تھی کہ وہ اپنے زمانے میں مکلف بنائے گئے اس بات کا کہ ہنڈر پرسنٹ یا ایوہ اللہ دین آمنو دخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو وہ چونکہ اول عبادات فرض ہو رہی تھی واجب ہو رہی تھی پہلی مرتبہ تو ان کی جو سخت صورتحال تھی جو اگرچہ سابق شریعتوں کے اعتبار سے بہت ہلکی اور نرم تھی لیکن پھر بھی بہرحال وہ قوم کہ جو ابھی ان پابندیوں کی بالکل عادی نہ ہو اس قوم کو پابند کرنے میں یقینی سی بات ہے کہ طبیعتیں ایک طرح کا استراب اور غیر اختیاری بے قراری محسوس کرتی ہیں تو وہی زمانے میں بتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابے کرام اپنی طبیعتوں سے بہت لڑے ہیں اپنے مزاد سے لڑے ہیں وہ اپنی ایک جو محول کے اعتبار سے فطرت بن جاتی ہے اس سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور اس عذیت اور تکلیف پر سبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے مزید انعامات حاصل کی ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو لازم کیا تاکہ لوگوں کی عادت قائم ہو جائے اور جب عادت قائم ہو گئے تو پھر اتنی سختی کرنا مناسب نہ سمجھا تو پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وضو کر لیں یہ بھی کافی ہے اور یا پھر آپ غسل کر لیں تو افضل صورتحال ہوگی لہذا اب بہرحال مسئلہ یہی ہے فقہ حنفی کے روشنی میں کہ جمعے کے دن غسل کرنا افضل ہے کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ثواب ملے گا اور کرنا بھی چاہیے لیکن اگر کوئی نہ کر سکے جیسے کوئی قریب دکان میں ہے کوئی کام کرنے آئے ہوئے آفیسز میں جیسے آئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آفیسز میں آئے ہوتے ہیں پھر ازان ہو جاتی ہے تو قریبی مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل جمعے میں چھوٹی نہیں ہوتی تو پھر وہ بچارے غسل تو کری نہیں سکتے ہیں تو وہ وضو کر کے آکے نماز پڑھتے ہیں تو فقہ حنفی کے روشنی میں اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے لئے کتنی آسانی ہے اور یہی مطلب بات کو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آئیمہ کرام کے اختلاف میں اس امت کے لئے رحمت پوشیدہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جمعے کے غسل کے بارے میں سختی فرماتے ہیں امام عاظم ابحانیف رضی اللہ تعالی عنہ نرمی فرماتے ہیں تو اہناف دیکھ لیں اور شوافع دیکھ لیں دونوں کے اختلاف سے عوام کو فائدہ ہے جو ہنفی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے کتنی آسانی ہو گئی ہے بہت آسانی اسی طریقے سے اگر کوئی شافعی یا مالکی وغیرہ ہیں اور وہ آفیسز وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو غسل کا موقع نہیں ملتا تو وہ اپنے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں اور یہ اجازت ہوتی ہے ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والے مفتی کو مذہب سے مراد یہ چار آئیمہ کا جو مذہب ہے امام عاظم کا ہے امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل تو وہ مفتی صاحب اگر کسی بھی فق سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ضرورت اور مجبوری کی بنا پر وہ اس شخص کو یہ فتوہ دے سکتے ہیں کہ آپ امام عاظم کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے دن غسل نہ کریں آپ صرف وضو کرنے گناہ گار نہیں ہوں گے یہی گنجائش فقہ حنفی میں بھی ہے کوئی اگر حنفی احناف کا کوئی اچھا مستند مفتی ہے مفتی صاحب ہیں جو واقعی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ ان اسباب کو اچھی طرح جانتے ہیں جس کی وجہ سے احکام میں تغییر پیدا ہوتی ہے تخفیف پیدا ہوتی ہے شریعت رخصت دیتی ہے رعایت دیتی ہے اور پھر وہ کسی کو فقہ حنفی سے ہٹ کر مشورہ دیں گے تو ان کو بالکل اجازت ہے انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فقہ حنفی سے خروج آپ کا لازم آ رہا ہے آپ فقہ حنفی سے باہر نکل رہے ہیں یہ ناجائز ہے یہ ناجائز اس صورت میں ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کہتے ہیں چلو جی کبھی امام شاہ فی کے قول پر عمل کر لیں کبھی امام آزم کے کر لیں یہ غلط ہے لیکن صحیح مجبوری کی بنا پر اور وہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ خود ہی چوائز کر لیں چلو مجبوری تو یہ کر لیتا ہوں مجبوری تو اس کا قول لے لیتا ہوں نہیں یہ کوئی مسترد مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہوگا تاکہ عوام کے لئے شرح حجت حاصل ہو جائے کہ ہم نے تو مشورہ کر لیا اور مفتی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ کسی عورت کا شہر غائب ہو جائے اور اس کی کوئی خبر نہیں اور لگتا ایسا ہے کہ مر گیا لیکن کوئی کنفرم بھی نہیں اطلاع آنا بند ہو گئی جیسے وہ کسی ایسے شہر میں یا ایسے ملک میں تھا جہاں شدت سے جنگ چھڑ گئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے اور پتہ نہیں چل رہا کہ کون مر گیا کون زندہ اور شہر سے کونٹیکٹ بلکل ختم ہو گیا تو وہ عورت کورٹ سے روجو کرے گی قاضی کے پاس یا آج کل ججیس جیسے ہیں ان کے پاس آئے گی اور بتائے گی وہ تحقیق کرے گا تھوڑا سا مطلب اشتدار وغیرہ بلا کے اس بات کی تذبیق کرے گا کہ واقعی ایسا ہے اگر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں واقعی شہر گیا ہے اور اس کی اطلاع آنا بند ہو گئی تو چار سال کی مدد دے گا چار سال کے بعد اگر چار سال کے اندر کوئی افتلا نہیں آئی عورت پھر آئے گی بتائے گی تو پھر قاضی شہر کے خائب مقام ہو کے اس نکاح کو ختم کر دے گا فسخہ نکاح کر دے گا تو ایسا شخص جو دور علاقے موتوز کو مفقود الخبر کہتے ہیں اب یہ جو چار سال کا قول ہے یہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اور آج کل ہر جگہ تقریباً اسی قول کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے ہنیسی مفتی بھی امام مالک کے قول پر عمل کرتے ہیں کیونکہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ہم اسے عورت کو فوراً شادی کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شہر زندہ ہو اور بعد میں آ جائے تو تو جب تک اس کی موت کا بہت زیادہ ایسا غالب گمان حاصل نہ ہو جائے جو یقین کے قریب قریب ہو تو ہم عورت کو شادی کی اجازت نہیں دیں گے فرماتے احتیاط اسی میں ہے اس لئے امام آزم کا قول یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص کے اطلاع نہ بند ہو جائے تو اس کی زندگی کے ستر سال تک عورت انتظار کرے گی زندگی کے ستر سال کے مطلب یہ ہے کہ وہ چالیس سال کا تھا تو تیس سال عورت ویٹ کرے تاکہ وہ ستر سال کا ہو جائے پھر وہ شادی کر سکتی ہے اور اس کی وجہ کیا بہت یہ ستر سال کی قید کیوں لگا رہے ہیں اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میری امت کی عوصت عمر ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہوگی یعنی اکثر لوگ ستر سال سے پہلے پہلے مر جائیں گے ساٹھ سے ستر سال عوصت عمر یعنی اگر کسی کی بڑھ کر آگے جاتی ہے تو ساٹھ سے ستر سال تو اس لئے امام آزم نے اس میں بھی ساٹھ سے ستر میں سترمہ انسہ لیا ہے آخری لیا ہے کہ اگر بس اس نے انتظار کر لے تو اس میں گویا کے سرکار نے فرمایا کہ عوصت عمر اتنی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک حجت اس کے لئے بن سکتی ہے اب آپ خود سوچیں عورت تیس سال کی ہو شہر چالیس سال کا ہو اب عورت کو تیس سال تو انتظار کرنا پڑے گا تو یہ ہوگی ساٹھ سال کی ساٹھ سال کی اممہ ہو کے کہاں سے شادی کرے گی تو امام آزم کے قول کی کوئی تحقیر یا توہین کرنا مقصود نہیں ماذا اللہ سبح ماذا اللہ سی بھی ایک بات میں سمجھا رہا ہوں کہ امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی محتاط اور انتہائی متقی پر ازگار شخص تھے اور آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کی ایسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن فی زمانہ اس میں بڑی دقتیں نظر آئیں بہتی پریشانیاں اگر ایک لڑکی جوان ہے مثال کے طور پر بچی کی عمر ہے بیس سال اور شہر تھا تیس سال تو لازم سی بات ہے کہ پھر شہر کوئی ستر سال کے انتظار کرے گی تو چالیس سال انتظار کرنا پڑے گا اور ہمارے اس ظالم معاشرے میں ایک بیس سال لڑکی چالیس سال تک اگر اکیلے ویٹ کرے تو پیچاری کیا کرے گی بتائیے کیسے یہ اور پھر خصوصاً اگر اس کے پیچھے کوئی نہ ہو کوئی ایک آدھ بھائی ہیں یا بس والدین بوڑے ہیں تو بہت ساری مجبوریاں ہیں اس بنا پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول پر عمل کیا جاتا ہے تو اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فقہ والے امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے احناف کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے غسل کو مستحب قرار دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے حدیث نمبر 869 بیان ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور اگر آپ کو ریگلر دیکھنے والوں جو ہیں ان کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں ان سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے ایک رات اپنے حجرے میں سونے دیں کیونکہ آپ چھوٹے بچے تھے مجھے سونے دیں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا مشاہدہ کر سکوں خالہ نے سرکار سے یعنی اپنی بی بی خیر مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے مشورہ کر کے اجازت لے کر آپ کو سونے کی اجازت دی لیکن اس سارے رات جاگتے رہے اور سرکار کے تمام آمال کا مشاہدہ کیا اور پھر اس کو بیان کیا یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے اب یہ دوبارہ آئیے اس پسمندر میں اس حدیث کو دیکھئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رات گزاری پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پھر آپ نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے خفیف وضو کیا خفیف مند حلکہ سا وضو کیا بس ایک دفعہ چیرہ دھویا ایک ایک دفعہ دونہ ہاتھ دھوئے ایک ایک دفعہ پیر دھولیے اس کو خفیف وضو کرنا کہتے ہیں ہلکہ سا وضو تین تین بار کریں تو وہ کامل وضو کہلاتا ہے تو کامل کے مقابلے میں خفیف بیان کرنا مقصود ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وجہ اس کی یہ ہوگا سو رہے تھے حضرت ابن عباس خاص طور پر تو سرکار نے ہلکہ لکے بس وضو فرمایا تاکہ زیادہ کسرت سے پانی بہانے سے یا زیادہ آواز سے وہ جاگ نہ جائیں تو سرکار نے خفیف وضو کیا تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں جو ان کے پیچھے رابع ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کے وہ کہتے ہیں وہ بہت خفیف اور قلیل وضو تھا یعنی مراد یہ تھی کہنے کی کہ وہ بڑا قلیل اور خفیف وضو تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے پس میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بھی آپ کے وضو کی مثل وضو کیا تو یہ مطلب سارا دیکھ رہے ہیں سوئے نہیں ہوئے سرکار کو دیکھا اور یہ شروع ہو گیا پہلے دور میں چونکہ اس طرح بہت زیادہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی گھر کی لائٹیں یہ کوئی چراغ وارہ جلا کر تو اس مدہم روشنی میں سب دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے وضو کی مثل وضو کیا پھر میں آیا اور آپ کی لیفٹ سائیڈ پر بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کر دیا جیسے وہ روایت میں تھا کہ میرا کان پکڑا پیچھے کر لیا سرکار نے یوں کر کے اس طرح کی سرکار نے کوئی یہاں پہ لاکر کھڑا کیا پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی پھر آپ کروٹ لے کر لیڑ گئے اور حتیٰ کہ خراتے بھرنے لگے ہلکہ ہلکہ آواز میں خراتے آنے لگے پھر آپ کے پاس موزن آیا اور اس نے آ کر آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ اس کے ساتھ نماز کی طرف کھڑے ہو گئے آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا ہم نے عمر سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل نہیں سوتا عمر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمر کو یہ کہتے وہ سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے لیکن کافی عرصے بعد دوبارہ حدیث آئیے میں پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ابھی چھوٹے ہیں جو ہمارے ہاں کے آج کل کہنے کے مطابق کھیلنے کی عمر ہے لیکن قربان جائے ان پر کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزرگ کے آمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس وقت یہ نہیں کہ گھر پہ سو رہے ہوں پاؤں پھیلا کر اور دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں بلکہ علم دین کی طرف آپ کی شغف اور رہبت ہے یقینی سے بات ہے کہ گھر کی تربیت کا اثر ہے ہمارے والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ابھی یہ کھیلنے کی عمریں ہیں ابھی نہ دین سیکھنے کی عمر ہے نہ عبادت اختیار کرنے کی اس پر پابند اختیار کرنے کی عمر ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ عمر تو آپ پہ بھی گزری تھی آپ نے اپنے بارے میں بھی کہا تھا یا بڑے آپ کے بارے میں کہتے تھے کھیلنے کی عمر ہے تو کام کرنے کی عمر جب آپ تک نہیں پہنچی ہے یا آپ کام کی عمر تک نہیں پہنچے تو ان بچوں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کھیلنے کی عمر ہے یہ کب کام کو پہنچیں گے وہ کون سی عمر ہوگی جس تک آپ ابھی تک نہیں پہنچیں یہ میں اس لئے ارث کر رہا ہوں کہ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد پہلے تو یہ ہیلا کر لیا بہانہ کیا جی کھیلنے کی عمر ہے ان کے والدین نے سمجھایا گزار دیا وہ ٹائم اب آگے بڑھیں اب جی مصروفیت اتنی ہوگئی ٹائم ہی نہیں ملتا جی ہمیں تو صبح مہنے کہتے ہیں صبح ہم اٹھتے ہیں شام تک کام 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 بھئی کس وقت دین سیکھیں اور کس وقت ہم نماز پڑھیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اسی طریقے سے مرد حضرات باہر مصروف ہو جاتے ہیں تو پہلے تو آپ نے یہ بہانہ کیا یہ عمرہ بھی نہیں ہے پھر آپ کو مصروفیت کے لیے ٹائم نہیں ملا تو کون سی عمر ہے جس میں دین سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کا مطلب ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ایسی مر جائیں گے یہ قبر میں جا کر دیکھا جائے گا ہم خود اپنا چونکہ محاسبہ نہیں کرتے ہیں اپنے بارے میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہی غلط رویش اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی غلط سوچ یہی غلط سنکنگ اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہوتی ہے ان کو بھی اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے بیچاروں کی آخرت برباد ہو جائے کوئی بات نہیں انہیں بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں حالانکہ اس کا ہم نے جو سبق ہمیں بڑوں نے پڑھایا تھا اس کا کیا نتیجہ نکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نتیجوں سے اکثر آنکھیں بند کر کے صرف ظاہری طور پر کھوکلے قول اختیار کر لیتے ہیں کھوکلی باتیں اختیار کر لیتے ہیں جس میں کوئی دمخم نہیں ہوتا ہے اور بس وہ ہمارے خاندان میں سینہ واسی میں چلتی چلی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں یہ تو بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے کام کی عمر کب ہوگی وہ دنیا کے کام کی عمر تو بن سکتی ہے دین کے کام کی عمر کب آئے گی وہ پھر موت کے بعد آئے گی موت کے بعد تو عمل ہوتا ہی نہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں گندی فلمیں دیکھنا گانے باجے ڈرامے گالیاں سب کچھ چل رہا ہے اور پھر وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ تفسرہ مزید ہوگا نیکس پرگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين